دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے شکریہ جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اب میں سلطان ارحان غازی کی دوسری قسط آپ کے سامنے ملاحظہ کر رہا ہوں برائے مہربانی توجہ سے سنیے ان فتوحات کے بعد تقریباً بیس سال تک کسی جنگ کی نوبت نہ آئی سلطان ارحان پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کی تنظیم اور تکمیل میں مصروف رہا اس نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا مسجدیں، مدرسے اور رفعہ عام کی مختلف شاندار امارتیں بنوائی بروسہ میں ایک نہایت آلی شان مسجد، ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاہی اسپطال تعمیر کر آیا بڑے بڑے فضلہ اور اہل کمال کو طلب کیا اور بروسہ کی شہرت اتنی پھیلی کہ ایرانی اور عربی طلبہ علوم مشرقیہ کے قدیم مدرسوں سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے نائسیا میں بھی ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے متصل ایک مدرسہ قائم کیا جو دولت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا اور بہت مشہور ہوا اسی شہر میں اورحان نے قریبوں کے لیے پہلا لنگر خانہ بھی جاری کیا جیسا کہ کریسی نے لکھا ہے خاندان عثمانی کے ابتدائی تاجداروں کی ایک بڑی خصوصیت جس کا اثر سلطنت کے استحقام پر نمائی طور سے پڑا یہ تھی کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے تھے تو قبضے کے بعد ہی اس کے اندرونی نظم و نصف میں مصروف ہو جاتے تھے ان کا مقصد محض فتوحات حاصل کرنا نہ تھا بلکہ وہ مفتوحہ علاقوں کو اپنے آئین و زوابط کے مطابق تنظیم دے کر مکمل طور پر سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے اس طرح بجائے اس کے اپنی فتوحات سے مختلف صوبوں اور بے میل آبادیوں کو ایک غیر مرتب شکل میں اکھٹا کرتے انہوں نے ایشیہ کچک میں ایک منظم اور پائیدار حکومت قائم کر لی عہد قدیم و جدید کی دوسری مشرقی سلطنتوں کے مقابلے میں دولت عثمانیہ کے زیادہ مدت تک قائم رہنے کی ایک بڑی وجہ اس کے فرما رواوں کی یہی پالیسی ہے اور چونکہ اس پالیسی پر یورپ شام اور مصر سے زیادہ ایشیہ کچک کی فتوحات میں عمل کیا گیا اس لئے وہیں عثمانیوں کی حکومت کو زیادہ استقلال بھی نصیب ہوا اس میں شبہ نہیں کہ ایشیہ کچک میں استقلال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں ترکوں کی آبادی کسرت سے پھیلی ہوئی تھی لیکن سلطنت کے استحقام میں فاتحین عثمانی کی اس دانشمندانہ پالیسی کو بھی کچھ کم دخل نہ تھی سلطنت کے اندرونی انتظامہ سے فارغ ہو کر سلطان ارحان یورپ کی جانے متوجہ ہوا اور اس کی زندگی کے آخری چند سال سلطنت بازندینی کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے یہ سلطنت آٹھویں صدی حجری یعنی چودویں صدی عیسویں کے وسط میں نہائیت کمزور ہو چکی تھی اس کے مقبوزات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناتولیا اور شام تک پھیلے ہوئے تھے اب صرف تھریس مکدونیا کے ایک جز جس میں سالوں نکہ شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے ایشیا مقبوزات تقریباً کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے یورپ میں بھی سرویا کا باقتدار فرما روان اسٹیفن ڈوشن جزیرہ نمائے بلکان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے سالوں نکہ اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا حوصلہ کر رہا تھا خانہ جنگیوں نے سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا تھا سن تیرہ سو اٹیس عیسوی میں شہنشاہ اینڈ وینکس کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کنٹا کوزین اس کے نابالک لڑکے جان پلیو لوگس کا ولی اور ملکہ اینہ کے ساتھ اس کے مدار المہا مقرر ہوا کنٹا کوزین نے اس پر کنات نہ کر کے سات سو چوالیس ہجری بمطابق تیرہ سو تینتالیس عیسوی میں نیکو ٹیکہ میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا ملکہ کو یہ بات سخت ناغوار ہوئی اور اس نے اس کی مخالفت کی نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے سلطان ارحان سے مدد کی درخواست کی اس سے پہلے بھی بعض ترک امیروں نے تخت کسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا کنٹا کوزین نے سلطان ارحان سے چھ ہزار عثمانی سپاہی مانگے اور اس حمایت کے عوض اپنی لڑکی تھیوڈورا کو اس کی شریک زندگی بنانے کے لیے پیش کیا سلطان ارحان نے یہ شرد منظور کی اور سن 746 ہجری بمطابق 1345 عیسوی میں چھ ہزار سپاہی کنٹا کوزین کی مدد کے لیے یورپ میں بیجے کنٹا کوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے کسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو ملکہ کے قبضے میں تھا ایک سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کنٹا کوزین فوج کے ساتھ کسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراں سلطان کے لیے راضی ہونا پڑا سلطان اس بات پر قرار پائی کہ کنٹا کوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینہ اور شہزادہ جان پلیولوگس تخت نشین کر دیے جائیں چنانچہ چاروں کی رس میں تاج پوشی ادا کی گئی اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کنٹا کوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی سلطان اورحان کا نکاہ بھی شہزادی تھوڈورا سے ہو گیا سلطان اورحان نے تھوڈورا کو اس کے آبائی مذہب مسیحیت پر قائم رینے کی اجازت بھی دے دی سلطان اورحان کے چھ ہزار سپاہی جو اس نے کنٹا کوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آگئے لیکن چند ہی سال کے بعد ان کی ضرورت پھر پیش آئی سن تیرہ سو انانچہ سیسوی میں اسٹیفن ڈوشن شاہ سرویہ نے سالوں نکاہ پر حملہ کیا اور یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا اس نازک موقع پر کنٹا کوزین اور جان پلیولوگس دونوں نے اورحان سے مدد کی درخواست کی اس دفعہ اورحان نے بیس ہزار سپاہی روانہ کیے ان کے مدد سے سالوں نکاہ میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا حسلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس بلا لیے گئے مگر چار سال کے بعد سلطان اورحان کو اپنی فوجے آبنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا سبب ثابت ہوا کنٹا کوزین تاج و تخ میں جان پلیولوگس اور ملکہ اینہ کی شرکت کو زیادہ دنوں تک گوارہ نہ کر سکا اور 754 ہجری بمطابق 1353 اسوی میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہے جون نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی کنٹا کوزین نے حضب دستور سابق سلطان اورحان سے پھر مدد کی درخواست کی اور اس کے معافضے میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا سلطان اورحان نے اپنے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20 ہزار سپاہی روانہ کی ان کے مدد سے کنٹا کوزین نے جان پلیولوگس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا شہزادہ سلیمان پاشا نے حضب معایدہ قلعہ زم پر قبضہ کر کے اس نے عثمانی دستے متعین کر دیے اس کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں زلزلہ آیا جس سے بہت سے شہروں کے شہر پناہیں منحدم ہو گئیں انہی میں گیلی پولی بھی تھا درہ دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم قلعہ تھا اور زم سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا شہزادہ سلیمان پاشا نے اسے تائد غیبی خیال کیا اور گیلی پولی پر فوراں قبضہ کر لیا قلعہ کے یونانی دستوں نے یہ سمجھا کہ خدا کی مرضی یوں ہی تھی نیز وہ ترکوں کے دفتن پہنچ جانے سے اس قدر سرہ سیما ہوئے کہ کوئی مضاہمت نہ کر سکے اس درمیان میں کنٹا کوزین نے شہزادہ سلیمان پاشا سے دس ہزار دوکات کے عوض زم سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا واقعہ پیش آ گیا جس کے بعد شہزادہ سلیمان پاشا نے زم کی واپسی سے بھی انکار کر دیا اور گیلی پولی کے شہر پناہ کو درست کر کے اس میں ترکی فوج کا ایک مضبوط دستہ متعین کر دیا اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیا اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے سن تیرہ سو چوہ نیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم شان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو دو صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانہ کے دیواروں تک پھیل گئی قرون اولہ کے مجاہدوں نے دین حق کے پیغام سے مغربی یورپ کو بہرہ اندوز کیا تھا اور اپنے علوم کی روشنی ان کے ظلمت قدم میں پہنچائی تھی لیکن مشرقی یورپ پر ہنوس تاریخی چھائی ہوئی تھی اور اس کی سرزمین ایک مشتعل ہدایت کی منتظر تھی یہ سعادت عثمانیوں کے ہاتھوں کے لیے مقدر ہو چکی تھی جس فرض کی تکمیل یورپ کے مغربی حصے میں کی تھی ترک مجاہدوں نے اسے مشرق میں پورا کیا ان واقعات سے کنٹا کوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی ہر شخص اس پر وطن سے غداری کا الزام آئد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھیراتا تھا آخر رائے آمہ سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج سے دس بردار ہونا پڑا اس نے اپنی زندگی کے بقیہ تیس سال ایک خانکہ میں گزار دئیے اور اس مدت میں اپنے عہد کی ایک تاریخ لکھ ڈالی اس کی ملکہ راہبہ بن گئی قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پیلیو لوگس کو بلا کر تخت پر بٹھایا اس نے پچاس سال تک حکومت کی لیکن اس طویل مدت میں سلطنت بازندینی کی حالت روز بروز زیادہ خراب ہوتی گئی اور ترکوں کا تسلط بڑھتا ہی گیا انہوں نے قلعہ شورلو اور ڈیمو ٹکا کو فتح کرنے کے بعد پھر خالی کر دیا لیکن جنوبی تھیریس پر ان کا مستقل قبضہ ہو گیا اور شہنشاہ جان کو مجبوراً اورہان سے صلاح کر کے اس قبضے کو تسلیم کرنا پڑا اس کے بعد سلطنت بازندینی گویا دولت عثمانیہ کی ایک باج گزار حکومت بن گئی سن تیرہ سو اٹھاون عیسوی میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبر نہ ہو سکا یہ شہزادہ فن سپاگری اور سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام آلہ عصاف کا حامل تھا سلطان ارحان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا سلطان ارحان نے اپنے تینتیس سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسط دی اس نے نہ صرف ایشیا کوچک کے بقیہ بازندینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں کر لی بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا جو اس برعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطانت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی ان کا بنیادی پتھر اسی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا سلطان عثمان کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی لیکن سلطان ارحان کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی اور اس وصف میں وہ عثمان ہی کی طرح تھا مسٹر گبنس لکھتے ہیں کہ نائسیا میں وہ غریبوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا تھا علومہ فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خاص خصوصیت تھی سلطان ارحان کا یہ امتیاز بھی بہت نمائی تھا بڑے بڑے مشہور علماء اور مشایخ اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے انہی میں سے بعض کو وہ اپنے قائم کردہ مدرسوں میں استاد مقرر کرتا مثلا ملہ دعوت کیسری اور تاج الدین کرد جو یکے بعد دیگر نائسیا کے مدرسے میں مدرسے اول مقرر ہوئے بروسہ کے علم و فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کا پائے تخت نہ رہ گیا اور مدت تو یہ شہر فضل و کمال کا مرکز بنا رہا عثمانیوں کے اولی شہرہ نے اپنے کلام سنائے اور یہیں ان کے بڑے بڑے شیوخ و عبدال کے مزارات پر آج بھی عقیدت کے پھول چڑھائے جاتے ہیں وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین